بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم متعلی اسلام جمعہ تششم کا سبق نمبر تین آخرت پر ایمان پڑھیں گے آخرت کا مفہوم آخرت کا لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز ہے دین اسلام میں آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن ہے قرآن مجید میں اسے اہل ایمان کی خاص صفت قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ یہ ہے سور بکرہ کی آیت نمبر چار اس کا ترجمہ ہے اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں پیارے بچوں لفظ آخرت اس کا جو لفظی معنی ہے یعنی بعد میں آنے والی چیز یعنی دین اسلام میں آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں پھر ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے یعنی ہمیں موت آ جائے گی موت کے بعد پھر اللہ اور بلزت سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انسانوں سے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اسے قرآن مجید میں مؤمنوں کی ایک خاص صفت قرار دیا گیا ہے کہ مؤمن جو ہے آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر ایمان اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ سچے انسان ہیں یعنی نبی علیہ السلام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کے سب سے زیادہ سچے انسان ہیں آپ سلام کے دشمن بھی آپ کی سچائی کے محترف تھے محترف تھے یعنی اقرار کرتے تھے نبی علیہ السلام کی سچائی کو مانتے تھے آپ نے جن باتوں کی تعلیم دیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی یہ زمین اسمان جاندار سب کچھ جو ہے اس دنیا سے فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے دنیا میں کیے گئے آمال کا حساب لے گا جن لوگوں کی نیکیہ زیادہ ہوگی انہیں کامیاب قرار دے کر جنت میں داخل کر دے گا اور جن لوگوں کی برائیہ زیادہ ہوگی انہیں ناکام قرار دے کر جہنم میں ڈال دے گا جس طرح آپ کہہ رہے بچوں آپ سکول کے لیے امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں جو بچہ محنت کر کے تو وہ پس ہو جاتا ہے اور جو بچے کام نہیں کرتے تو وہ پیل ہو جاتے ہیں وہ پرموڑ نہیں ہوتے تو اسی طرح جو بندہ جو مسلمان نیک آمال کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے گا اور جن کے نیکیہ نہیں ہوگی جن کے نیک آمال نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دے گا یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز آرزی ہے آرزی ہے کہ ایک دن ختم ہونے والی ہے اور اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے ہمارا رضم الرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر چیز آخر کر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کل من علیہ فان یہ ہے سرحمن کی آیت نمبر چبیس اس کا ترجمہ ہے کائنات میں موجود ہر چیز نے فانا ہو جانا ہے ان اللہ عرب و عزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کل من علیہ فان ان کائنات کی ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے جتنی چیزیں ہیں کائنات میں یہ زمین ہے آسمان ہے پہاڑ ہے دھریا ہے یہ سارے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی دیکھیں پیٹو نیس پیچ پہ سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک دن یہ ساری کائنات پناہ ہو جائے گی جو آج کل موجودہ سہزدانوں نے جو ریسرچ کی ہے جو تحقیق کیا ہے کہ یہ کائنات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف یعنی آخرت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ سولر سسٹم یہ بھی ختم ہو جائے گی اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی اس بات کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے یہ ہے سور تکویر کی آیت نمبر ایک تا تین اس کا ترجمہ ہے جب سور لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے یعنی سورج یہ بھی ختم ہو جائے گی تارے جو ہے اس کی چمک ختم ہو جائے گی اور پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی یہ ہوا میں ذروں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے سارے پہاڑ جو ہے مشرق اور مورک کے پہاڑ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور اسی طرح یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکر جائے گی مندر جبالہ دلائل سے وضح ہو جاتا ہے کہ آخرت کا واقع ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لئے بھیجا ہے اس کی زندگی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے اس پیرگرام میں اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے کہ مسلمان انسان کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت زندگی میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے سب سے پہلے ہم ایک اچھا مسلمان بنیں گے پھر اس کے بعد ایک اچھا انجینئر ایک اچھا ڈاکٹر بنیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک اچھا مسلمان بنیں گے اللہ تعالی کا فرمان ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف دوبارہ نہیں لٹائے جاؤ گے یہ ہے سورة المومنین کی آیت نمبر ایک سو پندران یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے انسانوں کو کہ کیا تمہیں خیال ہے کہ تمہارا آنا زندگی میں آنا بے مقصد ہے نہیں تمہارا آنا بے مقصد نہیں ہے تم دوبارہ ہماری طرف لٹائے جاؤ گے میرے سامنے پیش ہو جانا ہے یعنی ایک نیک دن آپ لوگوں نے میرے سامنے حاضری دینا ہے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ارشادی باری تعالیٰ ہے یہ ہے سورة الملک کی آیت نمبر دو اس کا ترجمہ ہے وہی ذات ہیں جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری ازمائش کریں کہ تم میں سے کون اچھے عامل کرتا ہے یعنی زندگی اور موت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب الزت ہماری امتحان لے سکے کون سے انسان کون سا مسلمان اچھا ہے کون سا برا ہے یعنی انسان کو دنیا میں امتحان اور ازمائش کی عرض سے پیدا کیا گیا ہے اور اس امتحان کے نتیجے کے لیے ایک دن مقارر کیا گیا ہے جس طرح بھائی اور بچوں آپ سال پر سکول آتے ہیں پھر آپ امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں اور وہ بچہ پروموٹ ہوتا ہے جس نے اچھے نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتا ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور جو امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ دوبار اسی کلاس میں بیٹ جاتا ہے تو اسی طرح کا مثال ہے آخرت پر ایمان رکھنا ایمان کا بنیادی تقاضہ ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور پورا کرے اسے چاہیے کہ دنیا میں ہر کام کرتے ہوئے اس کے نتائج پر غور کرے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے اس پیراگرام میں انسان کی زندگی کا مقصد واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے زندگی کا جو مقصد ہے وہ سمجھے اور پھر وہ اس دنیا میں اس زندگی میں اچھے عامال کرے اور ہر وہ عمل جو کرتا ہے اس پر وہ غور کرے کہ آیا یہ عمل میں کرتا ہوں یا یہ عمل ٹھیک ہے یا یہ عمل برا ہے اگر یہ عمل نیک ہے اچھا ہے تو یہ جنت والے عامال ہیں اگر یہ عامال برے ہیں شیطان والے عامال ہیں تو یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے پیارے بچوں آپ دیکھیں سرگرمی کی طرف نیکس پیچ تبہیم کے سوالات پہلا ہے آخرت کا لفظی معنی ہے تو اس چارے آفشن میں جو ٹھیک ہے وہ ہے بعد میں آنے والی چیز دوسرا ہے آخرت پر ایمان رکھنا بنیادی تقاضہ ہے کونسا آفشن ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ ہے ایمان کا نیکس ہے نیبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی مطارق تھے تو اس میں دیکھیں کونسا آفشن ٹھیک آتا ہے دال نمبر آپس صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائی کے ویری گوڈ نیکس ہے کل من علیہ فان کا ترجمہ ہے اس میں جو آفشن ٹھیک ہے یہ والا کائنات کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے نیکس ہے کائنات آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اس میں کونسا آفشن ٹھیک ہے یہ والا انجام کی طرف پیارے بچوں اس تبہیم کے سوالات کو آپ نے نیٹ کافی میں ساپ ساپ اور غشت لکھنا ہے اور پھر اس کام کو ساپ گروپ میں شیئر کرنا ہے شکریہ 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 اللہم منفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمَا